اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شبیر احمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سانی فیکٹ ریکس دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے جیسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ہر انسان کو موت کا مدہ تو ضروری چکھنا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو نہ صرف وہ اپنے چانے والوں کو چھوڑ جاتا ہے بلکہ اس کے چانے والے بھی اس کے غم میں چور ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کیا ہو کہ کوئی انسان آپ کے سامنے مرا ہو آپ اس کے لئے کفن تفن کا انتظام کر رہے ہیں اور وہ زندہ ہو جائے جی ہاں میں مزاق نہیں کر رہا بلکہ اس دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگ مر چکے ہوتے تھے مگر کچھ دیر بعد وہ زندہ اٹھ کرے ہوئے ہیں اور آج انہی میں سے سب سے مشہور میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے واقعے کے بارے بتانے والا ہوں جو لٹرلی مر جو گا تھا لیکن وہ بعد میں زندہ ہو گیا دوستو یہ واقعہ ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی میں جو امریکہ کا ایک شہر ہے ایک آدمی جس کا نام مائیکل تھا اس کی عمر پنتالیس سال تھی یہ آدمی ایک پروفیشنل ہائیکر تھا مختلف جگہوں کو آئیکنگ کے لئے وزٹ کرتا تھا اسی طرح سے اس نے واشنگٹن کے سرد ترین علاقے جسے ماؤنٹ رینر نیشنل پارک کہتے ہیں وہاں پر سکیٹنگ کی غلط سے اس جگہ کو وزٹ کیا یہ پارک بڑا ہونے کی وجہ سے مائیکل اس پارک میں گم ہو گیا چونکہ وہ علاقہ بہت تھنڈا تھا اس لئے تھنڈ کی وجہ سے مائیکل زیادہ دیر اس پارک میں رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جیسے ہی رات کا وقت ہوا اس پارک کے ایک گارڈنر نے مائیکل کو بے ہوشکی کے عالت میں دیکھا اور اسے فوراں ہسپتال منتقل کیا مگر جب ڈاکٹرز نے مائیکل کو چیک کیا تو وہ مر چکا تھا تمام ڈاکٹرز یہی سمجھ رہے تھے کہ مائیکل کی لائف لائن ختم ہو چکی ہے وہ اس کے مختلف رشتہ داروں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایک ڈاکٹر نے مائیکل کے جسم کو چیک کرتے ہوئے آخری کوشش کی اس نے اے سی ایم او مشین کو مائیکل کے جسم پر سیٹ کیا دوستو اے سی ایم او مشین ایک ایکسٹرا اکسیجن مشین ہوتی ہے جو ایکسیجن کے ختم ہونے پر آرٹیفیشیلی مریضوں کو ایکسیجن فرام کرتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اے سی ایم او مشین کے لگنے سے خون مائیکل کے دل تک پمپ ہوا اور پھرپڑے میں موجود تمام کاربن ڈائی ایکسٹر ختم ہو گئی جس کے پنتالیس منٹ کے بعد مائیکل کا دل نارملی دھڑکنے لاک پڑا ڈاکٹرز کو اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ ان کے سامنے جو آدمی آدھا گھنٹے پہلے مر چکا تھا وہ اب ان کے سامنے زندہ موجود ہے مائیکل کو قریب دو دن کے بعد ہوش آیا جب ڈاکٹرز نے اسے یہ بات بتائی کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہو تو اسے خود بھی اس بات پر یقین نہیں ہوا دوستو اس واقعے کو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل کیا گیا مگر دوستو یہاں پر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مائیکل کی جان ڈاکٹرز نے آخر بچائی کیسے مائیکل تو پوری طرح سے مر جگہ تھا اور آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہو سکتا دوستو اس کا ڈاکٹرز اس طرح سے آنسر دیتے ہیں کہ اگر مائیکل کسی بیماری کی وجہ سے مرتا تو شاید ہی ڈاکٹرز اسے بچا پاتے مگر وہ ایک تھنڈے علاقے میں مارا ڈاکٹرز کے مطابق بہت زیادہ تھنڈ کسی بھی انسان کی جان لے سکتی ہے لیکن بہت ہی کم موقع پر تھنڈ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آم ٹمپریچر پر کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا دماغ اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے مگر تھنڈ میں تھنڈک ہمارے جسم اور دماغ کو گلنے اور سڑنے سے بچاتی ہے اور لیٹرری خلاب ہونے سے ہمارے جسم کو بچاتی رہتی ہے جس سے اگر مریض کو بروقت اسپتال پہنچایا جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک یہ لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی